اسلام علیکم ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید دوبائی ائرپورٹ نے دنیا بھر سے آنے والے مسافروں کے لیے شاندار سخولت متعرف کرا دی امراتی عدالت کا تاریخی فیصلہ کار حادثے میں زخمی ڈرائیور کو بیس ہزار درہم ادا کرنے کا حکم دے دیا متحدہ ارب امرات میں کرونا پھر سر اٹھانے لگا ایک ہزار چار سو ایک نئے کیسز ریپورٹ تین ہلاکتے ریکارڈ دوبائی میں دھائی لاکھ درہم کی ڈکیتی کا ڈراؤپ سین کمپنی کے دو ملازن دھی ڈاکو کے ساتھ ہی نکلے امرات میں اٹھالیس گھنٹے سے زائد ڈیوٹی کی اجازت نہیں ہوگی چھٹی کے روز کام کروانے پر ڈیر گناہ تنخواہ دے نہ ہوگی دیگر اہم شرائط بھی سامنے آگئی امرات میں قرآن دازی کی تاریخ کا انوکھا واقعہ فلپائنی خاتون نے ایک ہی رات میں دو کیش انعامات جیت لیے تفصیلات کی جانب پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بڈن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں متحدہ رب امرات میں کرونا پھر سر اٹھانے لگا ایک ہزار چار سو ایک نئے کیسز رپورٹ تین ہلاکت ریکارڈ تفصیلات کے مطابق امراتی وزارت سہت کی جانب سے جاری کردہ آداد شمار کے مطابق جمعیرات کو مملکت میں ایک ہزار چار سو ایک نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ ایک ہزار تین سو چوہتر افراد نے وائرس سے شفا حاصل کی اس عرصے کے دوران مزید تین ہلاکتیں بھی ریکارڈ کی گئی ہیں اس سے قبل کرونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے امراتی حکام نے اپنے رہائشیوں کو سائنو فرم بوسٹر کی ایک خوراک دینے کا فیصلہ کیا ہے امرات کے رہائشی کرونا ویکسین کی دوسری خوراک کے چھ ماہ بعد سائنو فرم بوسٹر کی ایک خوراک لیں گے ان میں ترجیح مومر افراد اور دیگر بیماریوں میں مبتلا افراد کو دی جائے گی امرات کی سپریم کمیٹی برائے کرائیسز اور ڈیزاسٹر منجمنٹ کی جانب سے جاری کردہ نئے ہدایت نامے کے تحت دبائی میں صرف کرونا ویکسین لگوانے والے افراد کو شادی کی تقریبات اور دیگر اجتماعات میں جانے کی اجازت ہوگی امراتی عدالت کا تاریخی فیصلہ کار حادثے میں زخمی ڈرائیور کو بیس ہزار درہم ادا کرنے کا حکم دے دیا تفصیلات کے مطابق ال این نے ایک ڈرائیور کو حادثے میں زخمی ہونے کی وجہ سے بیس ہزار درہم نقصان کی تلافی کے لیے ادا کیے گئے ہیں ال این کی عدالت میں دوسری گاڑی کے ڈرائیور کو سزاوار قرار دیتے ہوئے اسے تبہ شدہ گاڑی کے متاثرہ شخص کو نقصان کی تلافی کا حکم دیا ہے عدالت تحقیقات میں کہا گیا ہے کہ متاثرہ شخص ایک کرائی کی گاڑی چلا رہا تھا جب دوسری کار نے اس کا نقصان کیا اور ملزم سے پچاس ہزار درہم نقصان کی تلافی کا مطالبہ کیا اس نے کہا کہ دو ماہ سے علاج کی وجہ سے اس کی ماہانہ آمدن بھی متاثر ہوئی ہے جبکہ اسے کرائی کی گاڑی کے نقصان کی بھی تلافی کرنا پڑی ہے جس کے بعد عدالت نے متاثرہ شخص کو بیس ہزار درہم ادا کرنے کا حکم دیا اور اس کے علاوہ تمام قانونی اخراجات بھی ملزم کے ذنبے قرار دئیے دوبائی ائرپورٹ نے دنیا بھر سے آنے والے مسافروں کے لیے شاندار سہولت متعرف کرا دی تفصیلات کے مطابق دوبائی ائرپورٹ پر اگلے چند روز میں ایک لیبارٹی قائم کی جا رہی ہے جہاں پر پی سی آر ٹیس کی ریپورٹ صرف تین سے چار گھنٹے میں دستیاب ہوگی اس سہولت کا مقصد مسافروں کے ائرپورٹ پر قیام کو مختصر بنانا ہے دوبائی ائرپورٹ کے سی ای او پال گریفٹس نے بتایا کہ ہم ٹرمینل ٹو کے قریب ایک لیبارٹی قائم کر رہے ہیں جہاں پر پی سی آر ٹیس کی ریپورٹ جلد جلد تیار ہو سکے گی تقریباً تین سے چار گھنٹوں کے اندر یہ ریپورٹ مسافر کو مل جائے گی ایربین ٹریول مارکیٹ دو ہزار اکیس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوبائی پہنچنے والے مسافروں کی میڈیکل سیکیورٹی کے پہلو کو یقینی بنایا گیا ہے تاکہ مملکت میں کرونا کا پھیلاؤ نہ ہو سکے ایسی سہولیات مہیا کی گئی ہیں جن کی بدولت مسافروں کے پی سی آر ٹیس کی ریپورٹس جلد از جلد مل جائیں اسی تیز رفتار سروس کی وجہ سے ہی دنیا بھر کے سیہ دوبائی آنے سے بلکل نہیں ہچکچاتے ہیں اور یہ ان کے لیے پسندیدہ مقامات میں سے ایک ہے دوبائی میں دھائی لاکھ درہم کی ڈکیتی کا ڈراب سین کمپنی کے دو ملازم بھی ڈاکو کے ساتھ ہی نکلے تفصیلات کے مطابق دوبائی میں ڈاکو نے پولیس اہلکاروں کی یونیفارم پہن کر ایک کمپنی کے ہیڈ آفیس سے دھائی لاکھ درہم سے زائد رقم لوٹ لی تاہم پولیس نے ان ڈاکو کو بہتر گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق پانچ افراد کو ڈکیتی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے ایک کمپنی کے ملازم نے پولیس کو بتایا کہ وہ ڈیرہ کے علاقے فریج المرار میں اپنی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر میں چار ساتھی کارکنان کے ساتھ موجود تھا جب چار افراد پولیس کی وردی میں آئے جنہوں نے ماسک اور پلاس پہن رکھے تھے امارات میں اٹھالیس گھنٹے سے زائد ڈیوٹی کی اجازت نہیں ہوگی چھٹی کے روز کام کروانے پر ڈیر گناہ تنخواہ دے نہ ہوگی دیگر اہم شرائط بھی سامنے آگئی تفصیلات کے مطابق ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ زیادہ گھنٹوں تک کام کرنا ہر سال لاکھوں افراد کی جان لے رہا ہے متحدہ اب امارات میں کارکنان کی زندگی اور صحت کو اولین ترجیح دی جاتی ہے اسی وجہ سے زیادہ سے زیادہ ڈیوٹی کے اوقات سے متعلق موثر لیبر قوانین نافذ کیے گئے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈپارٹمنٹ برائے ماحولیات و صحت کی ڈائریکٹر ماریا نیرہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک ہفتے میں پچپن گھنٹے سے زائد کام کرنا کسی بھی شخص کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دے ہوتا ہے یو اے ای میں کارکنان کے لیے ایک ہفتے میں زیادہ سے زیادہ ارتالیس گھنٹے ڈیوٹی کے اوقات مخصوص ہیں یعنی ایک روز میں آٹھ گھنٹے سے زیادہ کام لینے کی اجازت ہے اور پھر بھی کمپنی یا مالک اپنے ملازمین سے ڈیوٹی کے اوقات سے زائد وقت میں کام لیتا ہے تو اسے ان ملازمین کو اوور ٹائم کی تنخواہ ادا کرنا لازمی ہوگا انہیں آم ڈیوٹی کے ایک گھنٹے کی تنخواہ سے پچیس فیصد زائد کے حساب سے رقم ادا کرنا ہوگی امرات میں قرآن دازی کی تاریخ کا انوکھا واقعہ فلپائنی خاتون نے ایک ہی رات میں دو کیش انعامات جیت لیے تفصیلات کے مطابق محضوظ کی پچیسویں ہفتے وار لکی ڈراؤ کا اعلان کیا گیا ہے جس میں دس لاکھ درہم کا کیش انعام اس بار ایک نہیں بلکہ پانچ افراد میں تقسیم ہوگا یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے لکی ڈراؤ میں چھے میں سے پانچ نمبرز درست بتا کر مشترکہ طور پر دس لاکھ درہم کا میگا کیش پرائز جیت لیا ان پانچوں افراد میں ہر ایک کے حصے میں دو دو لاکھ درہم کی کیش رقم آئے گی جیتنے والے خوش نصیبوں میں ایک فلپائنی خاتون وینڈی بھی شامل ہے جو کئی سالوں سے امرات میں مقیم ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بڑی نامی رقم کے علاوہ اس نے لکی ڈراؤ کی دوسری سکین میں بھی چھے میں سے چار ہنسے درست بتا دیئے جس کے باعث وہ مزید ایک ہزار درہم کے کیش پرائز کی حق دار بن گئی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ